اسلام علیکم شاہ کی نماز پڑھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس طرف کونے سے آواز آتی ہے جی نہیں ابھی چاند نہیں نظر ہے جی کبھی ادھر سے آواز آتی ہے جی سعودی عرب میں کل ہمارا بھی روزہ ہوگا تو پھر سب آل سے اٹھتے ہیں اور تراؤیوں کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تراؤیوں میں سب سے ایک نیک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو تراؤیوں کی پہلی رکعت میں چپ کر کے بیٹا ہوتا ہے اور جیسے ہی امام رکو میں جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ کھڑا ہو کے رکو میں شامل ہو جاتا ہے بندہ اس سے پوچھا اگر تو اتنا ہی تانگیا یار تو پھر تو امام کے ساتھ بس جب بھی امام سلام پیرے تو بھی اس کے ساتھ سلام پیر کے بھک جائے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں خیر جب رمضان شروع ہو جائے تو یار یہ سوال ہر رمضان پوچھا جاتا ہے کسی بچے سے کہ آج آپ نے کتنے روزے رکھے وہ بھائی ہر بار ہر بار ہوئی کہ وہی جوک ہے کم سے کم بندہ اپنے جوک ہی چینج کر لیتا ہے اور آپ بچہ بھی آگے سے کہتے ہیں میں نے دو روزے رکھیں بچے بھی آج کل کسی آنے ہو گئے وہ کہتے ہیں ایک میں فریض میں رکھا ہوں اور ایک پیٹ میں ہے ابھی بہتا ہے ہرامی ہو رمضان میں روزے رکھنے اور سروائیو کرنے سب سے زیادہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یار جو مطلب پورے یارہ مہینے گونرز ہوتے رہتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے انہیں اپنا وہ گھنوں والا پورا میمریکارڈ نکال کے پھر ناتوں والا نکال کے رکھ لیتے ہیں اور بھنگا جب ان کے پاس جاتا ہے تو ناتیں ایسے لگ رہی ہوتی ہیں جیسے پورے یارہ مینے یہ آزان دیتے رہے ہیں اور جماعت بھی یہی کرواتے رہے کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنایا کہ یاد آت راگوں کے بعد ہم سہری تک کرکٹ کھیلتے رہیں گے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یار ہماری طرف ایسا کیا سین تھا ہم ترامیوں پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس طرح کے پاس جاتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب روزہ رہ گا اور کب سہری ہو گئی اور کب کیا ہو گیا باتتا سیئے ترامیوں پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ ترامیوں پڑھنے جاتا ہے نا تو اس کے موں میں ایک لکمہ ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہ ترامی پڑھنے واپس آتا ہے نا تو وہ فریجے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی افتاری کے کھانے والا کچھ بچ گیا ہوگا اس وقت وہ کھاؤ لوں گا میں ترامیوں کے بعد اکیل میں افتاری کی بات کروں تو اگر آپ کے گھر میں سب روزہ ہی رکھنے والے پھر تو آپ کے لئے سروائیو کرنا آسان ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسا چھوٹا بچہ ہے جو روزہ نہیں لگتا تو پھر آپ اثر کے بعد اپنے گھر میں واپس نہ ہوگی کیونکہ جب وہ چھوٹا آپ کو پکوڑی سمو سے کھاتے ہوئے نظر آئے گا تو پھر آپ کو کنٹرول لانا بہت مشکل ہو جائے گا یہ بڑی اچھی بات گئی پکوڑی سمو سے سے یاد ہے یار ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے یا وہ جو افتاری کرنے کے بعد پکوڑی سمو سے صحیح کھانے کے بعد پھر وہ کہتا ہے یار میں کل سے رہوں افتاری نہیں کروں گا اس سے پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے یار اس سے موٹا پا بڑھ جاتا ہے لیکن اگلے دن جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہی کہتا ہے یار وہ پلیٹ پکوڑانا پکوڑوں والی افتاری سے پہلے تو آپ کو ہر چیز تھوڑی لگے گی آپ یہ کہو گے کہ یار یہ پکوڑے کتنی تھوڑی بنائیں یار یہ سموسے کتنے کم ہیں یار یہ فروٹ جان میری پلیٹ میں کتنا تھوڑا ہے لیکن جیسے ہی آپ افتاری شروع کرو گے کھانا شروع کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ سب تو بل زیادہ تھا افتاری کے لیے آپ کے پاس ایک پرو ٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سموسہ اور اپنی شرمال وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں وہ آپ نہ کھائیں کیونکہ آپ کو وہ کنفرم ہے کہ وہ آپ کی ہیں ٹھیک ہے تب سے پہلے آپ ان چیزوں پر حملہ کریں جن کو آپ کو خطرہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں ملیں گی سے جیسے کہ پکوڑے ہو گئے فروٹ چاٹ وغیرہ ہو گیا باقی جو فروٹس ہو گئے ان پر آپ حملہ کریں باقی جو چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ان کو آپ بعد میں ایزی لی آناوں سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تیجسوی لوگ ہیں امر پاس شاندار وچار رکھتے ہیں روزہ کھلے سے پہلے آپ کے گھر میں ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا کہ جب ابھی روزہ شروع نہ ہوگا ہوگا وہ پیچھے کہیں مو ڈال کے تو آواز نکالیم ہے ایک بھگوان کیا ظلم جو سب کو ایسا زائر کرنا چاہ رہا ہو گئا کہ روزہ کھل گیا لیکن افسوس اس کی آواز اتنہ بہنوں کو گیا کہ لوگ کہیں گے اس کو پتھر ماروں گیر ہدھر گا گیا ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو اپنی افتاری کی پلیٹ ختم کرنے کے بعد دوسروں کی افتاری کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ گڑ بڑے بابا افتاری سے پہلے میں تم لوگ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی بچے بغیرہ ہیں تو آپ اپنی پلیٹ سے ان کو دور ہی رکھیں کیونکہ بچے سب سے پہلے ٹکی یا آپ کا سموسہ اٹھاتے ہیں جس کا دکھ آپ کو پورے رمضان ہوتا رہتا ہے کہ یار وہ ٹکی میرے نہیں کھائی سیری کی اکرمہ بات کروں تو ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ضرور موجود ہوتا ہے کہ جو رات بر سوتا نہیں ہے لیکن جب سیری کی ٹائم وہ اٹھ کے آتا ہے تو ایسے فریش ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ بھی اس نے آفیس پہ جانا ہے ساری کے وقت آکے بہن بھائی بلکل ایسے لگ رہے ہوتے جیسے کسی نے ابھی ابھی ان کو چائنہ سے ایپورٹ کروایا ہو آکے بلکل ان کی چائنہ والوں کی جیسے ہوئی ہوتی ہیں بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ اور اگر ساری کے وقت تم لوگوں میں آگر کسی نے اپنی بہن کو بینہ چادر کے دیکھ لیا تو ان کے بال دے کر تم لوگ اتنے ڈج ہوگے کہ دو دن تم لوگوں کو نیند نہیں آنایا لگے گی اس ویڈیو کو میں یہی انڈ کر رہوں ان فیملیز سے میں سپیشل یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کا جتنے بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کیونکہ جو فیملیز ہر رمضان اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے افتاری کرتی ہیں کیا بتا اگلے رمضان میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اسی لیے ہر رمضان آپ اس میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے افتاری کیا کریں باقی ویڈیو کا لائکر کی چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل ایکر ضرور پریس کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ